اسلام علیکم فرنڈ ڈی جی وائس چین میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگ سا شیئر کریں گے جو کہ امنیسٹی سے متعلق ایک بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے خاص طور پر امنیسٹی دینے کے حوالے سے اللیگل امیگرینٹس کو ایک اہم پیش رافت نکل کر سامنے آئی ہے جو کہ ایک اہم شخصیات کی جانب سے ریشی سنگ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو آگے چل کر آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے یہ امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے نیوز کا لنک بھی آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا آپ خود بھی اس کو ریڈ کر سکتے ہیں بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ ہی یوں ہے کہ البانیا کے جو کہ پرائم منسٹر ہیں ان کی جانب سے جو کہ دورہ کیا گیا یوکے کا اور یوکے کے اس دورے میں انہوں نے ریشی سنگ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور سویلا بریورمین کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے جس میں انہوں نے برطانیہ کے وزیر آزم ریشی سنگ کو کہا ہے کہ البانوی جو کہ غیر قانونی طریقے سے آئے ہیں یا یہاں پر یوکے میں اللیگل ایمی گرینڈز ہیں اور وہ ان کی جو گلتی وغیرہ بھی نہیں ہیں یعنی کہ سمگلر کے جاسوں وغیرہ میں آ کر وہ ان کے سوہانے خواب دکھاتے ہیں اور گلت طریقے سے ان کو یہاں سے نقل مکانی کرتے ہیں اور برطانیہ بیجتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ کسی بھی غلط ایکٹیوٹیز میں شامل نہیں ہیں اور ان کے سٹیٹس صاف ہیں تو ان کو لیگل سٹیٹس سے یوکے کے اندر دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان ایمی گرینٹس کو جن کی کسی قسم کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے تو ان اور ان کے سٹیٹس صاف ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنی فیملیز وغیرہ کے ساتھ ہیں تو ان کو امنیسٹی ان کے لیے اوپن کی جائے اور وہ کافی عرصے سے رہ رہے ہیں یاد ہوگا آپ کو کہ دوزار بائیس میں تقریباً پنتالیس ہزار سات سو کے قریب جو کہ اتنی بڑی تعداد میں امیگرنٹس کی آمد ہوئی جس میں سے زیادہ تعداد جو کہ بتائی جاتی ہے البانوی شہریوں کی ہے البانوی کنٹری والوں کی لیے ہے یعنی کہ البانوی بہت زیادہ بڑی تعداد میں آئے ہیں جو کہ دوزار بائیس میں بھی تو اب یہ ایک جو کہ دورے میں ان کے جانب سے ان کے پرائیم منسٹر کی جانب سے ریشیسوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے جس میں الگلی میگرنٹس ان کے لیے ایک اہم پیش رافت ان کی جانب سے دی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ورک ویزے کی پالیسی ہے خاص طور پر البانویوں کے لیے خاص طور پر جو یوکے میں آنا چاہتے ہیں ورک ویزوں پر یا اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ کٹیگریز ویزوں میں تو ان کے لیے یہ جو کہ سہولت بھی اس میں بھی ریلیکسیشن کی جائے اس میں بھی آسانیے کی جائے تاکہ ایزیلی ورک ویزے حاصل کر کے وہاں پر جا کر کام وغیرہ کر سکیں تو فرینڈ یہ ایک تازہ ترین ریپورٹ نکل کر سامنے آئی ہے جس میں امنیسٹی کو لے کر ان کی جانب سے اہم پیش رافت نکل کر سامنے آئی اور کہا گیا ہے کہ امنیسٹی کو اوپن کیا جائے یوکے کے اندر ان لوگوں کے لیے جو کافی عرصے سے رہ رہے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہیں جن کو کافی زیادہ عرصہ یوکے میں رہتے ہو گیا ہے اور ان کے سٹیٹس صاف ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یوکے کی حکومت کیا کرتی ہے برحال یہ ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ایک گوڈ نیوز امیگرینٹس کے حق میں نکل کر سامنے آئی ہے ایک بار پھر سے بڑی آواز بلند کی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت کیا کرتی ہے برحال یہ ایک تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ تھی جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ پسند دی ہوگی اس کے علاوہ نیکسٹ اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو کہ اٹلی یورپ کی جانب سے امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہیں اپ ڈیٹ آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے ہیں جو کہ اٹلی میں کسی اور کی گاڑی چلانے پر آپ کو کتنا باری جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے یعنی کہ اگر آپ کسی اور کی گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو ڈائی ہزار یورو تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نیکسٹ اپ ڈیٹ آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے ہیں جو کہ بڑی اپ ڈیٹ اٹلی امیگریشن کے حوالے سے آ رہی ہے تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بیاسی ہزار سات سو پانچ افراد کا کوٹا رکھا گیا تھا تو کتنے لوگوں نے ٹوٹل پیپر برے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چوتالیس ہزار افراد نے کھیٹی میں جانا تھا تو اٹلی میں جو پیپر برے گئے ہیں وہ دو لاکھ چالیس ہزار کے لگ بگ برے گئے ہیں تقریباً تین گناہ پیپر زیادہ برے گئے ہیں اور جتنی بھی اجنسیز ہیں وہ گورنمنٹ سے مانگ کر رہی ہیں کہ منیموم ایک لاکھ بندہ کھیٹی میں چاہیے تو آپ نے چوتالیس ہزار بندہ کھیٹی کے کام میں رکھا ہے جتنی جلدی ہو سکتا ہے تو ایک بار پھر سے پیپر کھولے جائیں کم از کم پچاس سے ساٹھ ہزار تک ایگری کلچر کے کام میں پیپر کھولے جائیں جس سے اٹلی کے اندر بندوں کو بھولایا جا سکے اور کھیٹی کا کام کروایا جا سکے اس کے علاوہ اٹلی کے اندر جتنے بھی کھیٹی کے کام ہوتے ہیں تقریباً آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ پچیس پرسنٹ تک جو کے کام غیر ملکی ہی کھیٹوں میں کرتے ہیں چاہے اس میں فروڈ کا کام ہو فروڈ اتارنے کا کام ہو اور جس طرح کا بھی جو کے کھیٹوں میں کام ہوتا ہے یا جو اس سے متعلق گارڈنگ میں کام ہوتا ہے وہ تمام تر جو کام ہوتا ہے وہ صرف اور صرف زیادہ تر جو اس میں تداد ہے وہ صرف اور صرف غیر ملکیوں کی ہے تقریباً پچیس پرسنٹ تک غیر ملکی ہی اس میں کام کرتے ہیں اس کے علاوہ نیکسٹ اپ ڈیٹ آپ لونگ سا شیئر کرتے ہیں جو کہ بونس ساٹھ یورو کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے یہ بونس سلوینی کی جانب سے دیا گیا ہے ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو بس یا ٹرین میں سفر کرتے ہیں اس بونس کا نام ہے ٹرانسپورٹی بونس اس بونس کو آپ اون لائن بونس ٹرانسپورٹی lavora.gov.it پر جا کر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں آپ اس کو لے سکتے ہیں جو کہ متیو سلوینی کی طرف سے لاغو کیا گیا ہے اور یہ ان لوگوں کو ملنا ہے جن کے ایزے یا ریدیتو بیس ہزار یورو سے زیادہ نہ ہوں اور اس کا دماندہ مئی کے ماہ سے لے کر 31 دسمبر 2023 تک کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ نیکسٹ اپ ڈیٹ آپ لونگ سا شیئر کرتے ہیں جو کہ ڈنکی کے حوالے سے بڑی اور تازہ ترین اور نئی ریپورٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران جو کہ تقریباً ڈائی ہزار کے قریب اٹلی کے اندر جو کہ انٹری کی گئی ہے تو افریقہ سے ڈنکی لگا کر جو لوگ آتے ہیں ان میں زیادہ تر پریگننٹس قواتین آ رہی ہیں تو اتنے لوگوں کو سامنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو جو ڈاکٹر کی کمی وغیرہ کے بائیس تو ان کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے ڈاکٹر کی کمی بھی ہوتی ہے تو چوبیس گھنٹوں کے اندر ڈائی ہزار بندہ لمپا دوزیا کے اندر انٹر ہوا ہے جس میں پریگننٹ لیڈیز کافی زیادہ تعداد میں تھیں شاید اس میں یہ بھی قارن ہو سکتا ہے کہ جو پریگننٹ لیڈیز ہیں وہ اس وجہ سے یہاں پر آنے کا روح زیادہ کرتی ہیں کیونکہ ان کو پہل دی جاتی ہے کہ ان کے پیپر جلدہ جلد ان کو مل جائیں اور ان کو پیپر بھی جو کہ زیادہ جلدی ملتے ہیں تو اس وجہ سے شاید پریگننٹ لیڈیز کی ریشو اب زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے خاص طور پر افریقن ممالک اور دیگر جو یہاں پر ممالک لگتے ہیں وہاں پر زیادہ سے زیادہ پریگننٹ قواتین آ رہی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ نیکسٹ اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو کہ بڑی اپ ڈیٹ ہے خاص طور پر نیشنلٹی سے متعلق نیشنلٹی کینسل کریں نئے قانون کی تیاری اپ ڈیٹ سپین نیشنلٹی کا جو نیا قانون ہے جس کی تیاری کرنے کی کوشش کی جارہی ہے وہ کون سا ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فوکس ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی امیگرنٹس کے گوانین میں تو اس کو بھی اپنی نظریات سے کافی زیادہ متاثر کیا ہے اور کافی معاملات میں اب وہ کافی ان کے ساتھ دے رہی ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں الیکشن ہونے کے بعد یہ دونوں پارٹی مل کر اس پہ قانون بنائیں کیونکہ کچھ ہمارے لوگوں کی بھی ایسی ایکٹیوٹیز ہیں جو کہ یہاں پہ لوکل لوگوں کو یہ مجبور کر رہی ہیں کہ وہ نیگٹیو سوچنا شروع کریں امیگرنٹس کے بارے میں لیکن ہمیشہ سے یہی مسئلہ رہا ہے کہ چند ایک برے لوگ جو ہیں وہ تمام میجورٹی کا امپریشن خراب کرتے ہیں تو اب کچھ اس طرح کے دوبارہ ڈیمانڈ کی گئی ہے واکس کی جانب سے واکس نے کہا ہے کہ تمام لوگوں کی نیشنلٹی سپین کی کینسل کر دی جائے گی اور ایسا قانون بنا دیا جائے گا کہ ان کی نیشنلٹی یعنی کہ انہوں نے لے بھی لی ہے تو وہ بھی کینسل کی جائے گی اگر وہ کوئی بھی بڑے جرائم میں ملوث پائے جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ بتانے چاہتا ہوں کہ بڑے جرائم میں کافی اہم جرائم جو کہ ڈرگز وغیرہ کے بھی ہیں اور اسی طرح ایکٹیوٹیز کرنے والے لازمی طور پر سزا کے طور پر اگر ان کو نیشنلٹی مل چکی ہے سپین کی تو وہ بھی کینسل کی کر دی جائے گی تو اس حوالے سے گبریں آ رہی ہیں تو یہ واکس کی جانب سے کچھ ایسی ہیں جو کہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہیں تو اگر ان کی حکومت آتی ہے تو اس طرح کا قانون بن سکتا ہے برحال یہ ایک ایسا بیان ہے جس پر مشکل ہی ہے کہ اس طرح کا قوانین بن سکے اگر ان کی پارٹی آتی ہے تو ہی کوئی اس طرح کا قوانین عمل میں لائے جا سکتا ہے جو کہ کافی زیادہ مشکل دکھتا ہے کہ یہ قانون بن سکے فرینڈ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں ایک بار پھر سے جو کہ اٹلی کی جانب سے ملونی سرکار کی جانب سے بہت زیادہ تبدوڑ کی جا رہی ہے خاص طور پر اٹلی میں ڈیپورٹیشن لا کے حوالے سے کوئی ایسا قوانین بنائے جائے جس میں وہ ایسے تمام تر ایمیگرینٹس یا اسائلم سکر جن کے کیسز وغیرہ ایجیکٹ ہو چکے ہیں ان کو کسی طرح سے جلد از جلد ڈیپورٹ کیا جا سکے تو اس کام پر بھی کافی زیادہ گور کیا جا رہے جیسا کہ فرانس کے ساتھ ان کے اقدامات چل رہے ہیں تو فرینڈ یہ تھی کچھ تازہ ترین اور اہم اپ ڈیٹ آپ لوگ خدمت میں جو کہ آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی تازہ ترین اور اپ ڈیٹ پسند دیئے ہوگی ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے میں دیجئے اجازت اللہ حافظ